یہ قبرستان لاہور میں فنکاروں کے قبرستان کے طور پر جو ہے وہ جانا جاتا ہے صورتحال اور حالت دکھا رہے ہیں اور یہاں پر لگ رہا ہے کہ کافی عرصے سے اس قبر پر کوئی حاضری کے لیے نہیں آیا سید موسیٰ رضا ان کا اصل نام تھا اور جو فلمی نام تھا وہ تھا سنتوش کمار یعنی کہ یہ سنتوش کمار صاحب اداکار سنتوش کمار کی یہ قبر ہے ملنگی تو ایک وہ کیا کہتے ہیں کلاسک کا درجہ رکھتی ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ان کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ کم از کم قبر پر آ کر فاتحہ خونی کریں ناسا بیگم المعروف رانی ہماری پاکستان کی بڑی لیجنڈری اداکارہ یہ نیر سلطانہ صاحبہ کی قبر ہے اور سامنے ہی اگر آپ دیکھیں تو وہ قبر موجود ہے اکمل صاحب کی نیر سلطانہ کو نیر سلطانہ جو ریل ہماری انڈسٹری کے بلکہ جذبات ہیں وہ یہی تھی اسلام علیکم ناظرین آج ہم لاہور کے ایک ایسے قبرستان کا وزرڈ آپ کو کروانے جا رہے ہیں جہاں پر پاکستان فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے ناموں کی قبریں موجود ہیں اور یہ قبرستان لاہور میں فنکاروں کے قبرستان کے طور پر جو ہے وہ جانا جاتا ہے اکمل خان اداکارہ نیر سلطانہ اور رانی بیگم کی قبر جو ہے وہ سب سے نامور اداکاروں میں یہاں پر موجود ہے اور ان قبروں کی جو دیکھ بال ہے وہ کون لوگ کرتے آنکے اور ان کا جو سفر ہے اور ان کی قبروں کی جو موجودہ حالت ہے وہ آپ کو آج کس ویڈیو کے ذریعے دکھائیں گے تو ناظرین یہ جو آپ قبر دیکھ رہے ہیں یہ اکمل خان پاکستان کے ایک لیجنڈری اداکار رہے ہیں اور ان کی قبر کے اس وقت آپ کو صورتحال اور حالت دکھا رہے ہیں اور یہاں پر یہاں پر لوگ آتے ہیں فاتح خانی کے لیے اور کیونکہ ان کے چاہنے والے اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ان کی جب برسی تھی اس جگہ پر ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا لیکن آج لگ رہا ہے کہ کافی عرصے سے اس قبر پر کوئی حاضری کے لیے نہیں آیا تو آپ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اکمل صاحب کے بلند درجات کے لیے دعا کیجئے گا ہمارے ساتھ سینئر شو بیس جنرلسٹ اشفاق صاحب موجود ہیں اشفاق حسین صاحب سے جانتے ہیں کہ اکمل صاحب اشفاق صاحب کتنے بڑے لیجنڈری اداکار تھے اور آج ہم اپنے دیکھنے والوں کو دکھائیں گے کہ لاہور کا یہ قبرستان کتنے بڑے بڑے پاکستان کے فنکاروں سے اس وقت آباد ہے کیا کہیں گے اکمل صاحب کی فنی زندگی سے متعلق بہت شکریہ مہین صاحب اکمل صاحب جو ہے جیسے کہ آپ نے لفظ چیوز کیا لیجنڈری واقعی ایک لیجنڈ تھے پنجابی فلموں کے اور شروع میں ہی ان کی جو فلمیں تھیں وہ سپر اٹھونا شروع ہو گئی تھی یہ وہ اداکار تھے جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو بڑا کیا یا ان کو نام پیدا کر کے دکھایا کہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے ان کی اداکاری سے ان کی فلموں کی بات کرتے تو بڑی لمبی فہرست ہے آپ گنے ملنگی ملنگی تو ایک وہ کیا کہتے ہیں کلاسک کا درجہ رکھتی ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں اور اس جیسی مووی نہ ہی پاکستان میں دوبارہ بنی ہے ایونکہ انڈیا میں بھی نہیں بنی حالانکہ انڈیا نے ہماری بہت ساری فلمیں کاپی کی ہیں اور ملنگی کے علاوے ان کی اور بہت ساری فلمیں ہیں اور پھر ان کے جو ایک خاص جو ان کے انداز تھا وہ ان کے بعد بھی آج کے کسی آرٹس میں نہیں ہے اور نہ ان کے بعد آنے والے کسی آرٹس میں نہیں ہے اور ان کی پھر جوڑی بھی فردوست کے ساتھ بھی مشہور ہ за siguiente خور اور آرٹسٹوں کے ساتھ بھی مشہور ہوا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے لیجنڈ ہے جن کا کوئی بھی کام ایسا نہیں تھا ا расскقمہ جو ان کے پرانے جو لوگじゃ پرانی فلمیں دیکھتے ہیں یا سینئر یا لوگ زندہ موجود ہیں وہ آج بھی ان کیہم پرانی فلمیں دیکھتے ہیں اچھا لیکن اشفاق صاحب اس قبر کی اگر ہم حالت دیکھیں تو ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے یا یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ جتنا بڑا اکمل خان صاحب ایک پاکستان کی فلم انڈسٹی میں نام ہے ان کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ کم از کم قبر پر آ کر فاتحہ خونی کریں ان کے بلند درجات کے لیے دعا کریں کیونکہ ایک چھوٹا نام نہیں ہے اور ان کی خدمات جو ہیں وہ چھوٹی نہیں ہے پاکستان فلم انڈسٹی کے لیے اور بھی لوگ اور بھی سینئر جو پاکستان فلم انڈسٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں ان کے پاس بھی چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کن کن اور دیگر فنکاروں کی یہاں پر قبریں موجود ہیں تو آئیے چلتے ہیں تو ناظرین آپ کو اداکار اکمل کی قبر دکھائی اب آپ کو دکھا رہے ہیں ناسا بیگم المعروف رانی ہماری پاکستان کی بڑی لیجنڈری اداکارہ رانی بیگم کی قبر یہ ہے اور اس قبر کو دیکھیں بھی ایک شخص صاف کر رہا ہے ساتھ ہی رانی بیگم کی جو والدہ ہیں ان کی قبر بھی موجود ہے آگے چلتے ہیں اور جانیں گے یہاں پر شخص صفائی کر رہے ہیں السلام علیکم اچھا آپ یہاں پر گورکن ہیں جی اچھا بتائیں یہ رانی بیگم جودہ کر رہا ہے انہی کی قبر ہے یہ بالکل نہیں انہی کی قبر ہے اچھا تو کتنے عرصے سے آپ ادھر موجود ہیں موجود دا سال ہو گئے ہیں دا سال ہو گئے ہیں تو یہ بتائیں رانی بیگم ان کی والدہ کی اس طرح نیر سلطانہ کی قبر موجود ہے اکبال اکمل خان صاحب کی قبر موجود ہے تو یہاں پر لوگ آتے ہیں صفائی کے لیے تازیت کے لیے آتے ہیں یہاں پر؟ برشی ہوئی ہے اور وہاں ان کے فینس بھی کافی زیادہ آئے ہوئے تھے اور کافی اچھا ایونٹ ہوا تھا یہاں پر اور رانی صاحبہ کی فیملی میں سے بھی آتے ہیں اور ان کی خاص طور پر بیٹی ہر فرائیڈے کو آتی ہیں یہاں پر ہر جمعہ کو آتے ہیں تازیت فاتح خانی کے لیے اچھا یہ بتائیں کہ آہ کہ جو فنکار ہیں ان کے اہل خانہ زیادہ آتے ہیں یا جو فینس ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر؟ آہ فینس ہیں وہ زیادہ آتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں اور وہ کس طرح مدد جمعہ کے روز تو آپ نے بتایا کہ فیملی ممبر آتے ہیں اور جو فینس ہیں وہ کہاں کہاں سے آتے ہیں پتہ لگتا آپ کو کوئی بات ہوتی ہے ان سے جب؟ یہ رانی صاحبہ یہ اکمل صاحب کی ہوئی تھی برسی تو کراچی سے دو لوگ آئے تھے اور وہ کافی دیر ہم ہمارے ساتھ انہوں نے ناشتہ کیا صبح کا اور کافی اچھے طریقے سے انہیں بٹھایا تھا اور وہ کافی تعریف کر کے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت اچھا قبرستان صاحب ستھ رہا ہے یہ کیمرمن دکھائیں گے قبر جو ہے وہ یہ رانی صاحبہ کی ہے یہ اداکارہ پاکستان کی ایک بڑی اداکارہ ہے اور ان کی یہ قبر موجود ہے ساتھ ہی ان کی والدہ کی قبر بنائی گئی ہے اور اب آپ کو آگے چل کر دکھاتے ہیں کہ جو نیر سلطانہ ہے ان کی قبر بھی اسی قبرستان میں موجود ہے تو ہمارے ساتھ یہ گورکن بھائی بھی چلیں گے اور ہم ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ اشفاق صاحب کو بھی ساتھ لیں اور ان سے بھی بات کریں ساتھ ساتھ یہ ہے طیبہ اشرت نیر سلطانہ کی قبر اور یہ غالباً ان کے تمام فیملی میمبرز بھی اسی لین میں ان کی قبر بنائی گئی ہے اچھا یہ بتائیں یہ نیر سلطانہ صاحبہ کی قبر ہے جی یہ نیر سلطانہ صاحبہ کی ہے اور ان کے فیملی میمبرز سیچڈے کو اور سنڈے کو آتے ہیں سیچڈے اور سنڈے کو آتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ قبرستان جو ہے اتنے بڑے بڑے پاکستان فلم انڈسٹری سے تعلق کرنے والے لوگوں کے یہاں پر قبریں موجود ہیں تو جمعہ اور ہفتے کے دن بھی رش دیکھتے ہیں یا عام روٹین میں اور کس فنکار کی قبر پر زیادہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں فینز آ رہے ہیں یہاں پہ تقریباً جتنے بھی یہاں پہ اداکارز ہیں ان کی ہر قبر پہ گاتے ہیں یعنی کہ رائنی صاحبہ کی ان کی والدہ کی اور عشرت صاحبہ کی اور اکمل صاحب کی یعنی کہ تینوں چاروں قبروں پہ فینز اور فیملی ممبرز آتے ہیں ابھی اکمل صاحب کی قبر کی میں نے دیکھی ہے چادر بھی ہٹی ہوئی ہے تو کتنا عرصہ ہو گئے یہاں پہ کوئی آیا نہیں یارہ جون کے بعد کوئی نیادا صرف ان کی فیملی ممبر میں سے آتے ہیں یارہ جون جو اس سال یارہ جون گزر کے پچھلے سال کا کی اس سال گیارہ جون کے بعد اکمل صاحب کی قبر پہ کوئی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا ان کے فیملی ممبرز سے بھی نہیں کوئی آیا نہیں ان کے فیملی ممبرز شباز اکمل جو ہیں ان کے بیٹے جو ہیں تو وہ آئے تھے اور اس کے بعد وہ بھی نہیں آیا وہ بھی نہیں آیا سلیئے ایک بڑا نام ہے یہ نید سلطانہ صاحبہ کی قبر ہے اور سامنے ہی اگر آپ دیکھیں تو وہ قبر موجود ہے اکمل صاحب کی اور میرے لیف سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے زانی بیگم کی قبر اور ان کے ساتھ ان کی والدہ کی قبر ہمارے ساتھ اشفاق صاحب موجود ہیں اشفاق صاحب یہ نیر سلطانہ صاحبہ کی قبر ہے اور ابھی بھائی نے بتایا کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں فیملی میمبرز بھی آتے ہیں لیکن اکمل خان صاحب 11 جون کے بعد یہاں پر کوئی فاتحہ خانی کے لیے نہیں آیا آپ نے دیکھا ہے وہاں پر چادر بھی ہٹی ہوئی ہے اور اتنا بڑا نام کچھ کہنا چاہیں گے ان تمام فنکاروں کی فنی خدمات پر دو باتیں میں جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے فوت ہونے کے بعد کوئی ان کا یاد کرنے والا اور فاتحہ پڑھنے والا ہو تو یہاں پر یہ سارے دیکھیں وہ سید موسیٰ رضا یہ بھی ان کے بہت قریبی وہ ہیں ابھی آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا تھوڑا سا بعد میں ان کی ڈیٹیل کی طرح میں جاؤں گا تو ان کی بات کریں یا اکمل صاحب کی بات کریں اس طرح کے بہت سے نام ہیں جن کے بغیر ہماری فلم انڈسٹری کی تاریخ ادھوری ہے ان کو آپ دیکھی ہوگی ان کی فلمیں ان کو ملکہ جذبات کہا جاتا تھا نیر سلطانہ کو جو ریل ہماری انڈسٹری کے ملکہ جذبات ہیں وہ یہی تھی اور اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو یہ ٹائٹل دیا گیا لیکن میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہی اصل نیر سلطانہ ہیں سوری اصل جو ملکہ جذبات ہیں ان کی فلم اگر آپ ساتھ لاکہ ذکر کریں یا اس کے بعد بڑی فلمیں ان کی آئیں ہیں تو واقعی ان کو جو بھی کریکٹر دیا جاتا تھا ماں کا کریکٹر ہوتا تھا یا کسی ساس کا کریکٹر ہوتا تھا یا دکھی بیوہ کا کریکٹر ہوتا تھا تو وہ اس کو اس طرح سے پورٹرائے کرتی تھیں کہ دیکھنے والے اس کو اس وقت تک نہیں بلکہ عرصے تک فراموش نہیں کر پاتے تھے اور جس اگر آرٹسٹ نے ان کا کام دے کے سکھا نہیں ہے موجودہ لاٹ میں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا اور کچھ نہیں سکھا تو ناظرین نے ایک اور لیجنڈ آدھاکار کی قبر اس قبرستان میں موجود ہے یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں سید موسیٰ رضا سید موسیٰ رضا ان کا اصل نام تھا اور جو فلمی نام تھا وہ تھا سنتوش کمار یعنی کہ یہ سنتوش کمار صاحب آدھاکار سنتوش کمار کی یہ قبر ہے اور اس سے متعلق بھی شفاق صاحب مارسد موجود ہے شفاق صاحب تھوڑا آگے آئیے گا بتائیے گا یہ سنتوش کماری تو سید موسیٰ رضا شاید کوئی نہ جانتا ہو اگر ان کے قبر پر یہ بات آپ بالکل درست کہہ رہیں کہ ان کی صرف یہ ان کی فیملی سے اور بھی بڑے بڑے نام جو ہیں وہ فلم انڈسٹری میں رہے ہیں ڈائریکٹر بھی رہے ہیں آرٹسٹ بھی رہے ہیں تو ان کا اصل نام سید موسیٰ رضا ہی تھا اور ان کی ساری فیملی بہت پڑی لکھی اور بہت ہی مطلب اچھی فیملی میں اس دور پر ان کا شمار ہوتا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے جونکہ اس دور میں ایک ٹرینڈ آیا تھا کہ فلمی نام علیدہ تھے فلمی نام علیدہ ہوتے تھے اور خاص طرح پر جو لوگ انڈیا سے وہ متاثر ہماری انڈسٹری تھی تو کچھ لوگ اس طرح کے نام رکھتے تھے تو ان کا نام بھی کچھ سینئر لوگوں نے سنتوش کمار رکھا اور یہ پھر سنتوش کے نام سے بہت بڑا نام ہے اور ان کی بھی بہت زیادہ سپرڈ فلمیں ہیں جو پاکستان کے اس دور کی فلمیں ہیں اور ان پر بڑے بڑے مشہور گانے پکچرائز ہوئے اچھا سنتوش کمار کا تو ایک بڑا نام ہے ان کی قبر بھی اس قبرستان میں موجود ہے مطلب کیا قد کارٹ رکھتے ہیں فلم انڈسٹی میں یہ سر میں جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اگر اس دور کی آپ بات کریں تو جو ٹاپ فائیو یا ٹاپ ٹین لوگ ہوتے تھے تو ان میں سنتوش صاحب ہوتے تھے میں تو انہیں ٹاپ فائیو میں کہوں گا کہ ہر فلم ان کے آنے والی ایٹو جاری تھی اور یہ ان کی فیملی کے زیادہ لوگ کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہی تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ان کے چار پانچ چھے لوگوں کی قبریں ہیں جن پہ ان کے اصلی نام لکھے ہوئے ہیں تو شاید جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں انہیں اس بارے میں نہ پتا جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ سنتوش کمار کی قبر ہے اس قبر کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں یہ جو قبر ہے یہ سنتوش کمار صاحب کی قبر ہے جس پہ لکھا ہے سید موسیٰ رضا پاکستان فلم انڈسٹری کا بڑا نام بڑا اداکار ساتھ ہی نئی سلطانہ کی قبر اس کے سامنے اکمل خان صاحب کی قبر سامنے رانی بیگم صاحبہ کی قبر تو یہ قبرستان جو ہے وہ لاہور میں جانا جاتا ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے بڑے نام جو ہیں وہ یہاں پر ان کی تتفین کی گئی ہے ناظرین آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو اپنے لیجنڈز کی قبروں کی کا وزٹ کروایا جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ ان کی قبروں کی حالت کیا ہے اور جو ان کے اہلے خانہ ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر جو فینز ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر اور جو لوگ نہیں جانتے جو ملک سے باہر بھی ہیں اور جن لوگوں کو ان کی قبروں کا نہیں پتا ان کے لیے یہ خاص طور پر ویڈیو بنائی ہے تاکہ وہ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ان لیجنڈز کے لیے دعا کریں اور ان کے بلند درجات کے لیے فاتح خانی کریں اگر پاکستان یا لاہور میں وہ لوگ موجود ہیں تو یہاں قبرستان کا وزٹ ضرور کریں اور ان لیجنڈز کے لیے آپ لوگ دعا کریں ان کے بلند درجات کے لیے دعا کریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو سے متعلق آپ کومنٹ سیکشن میں اظہاری خیال ضرور کیجئے گا بہت شکریہ